رسول کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں روز رکھتے تھے ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ آپ نے پوچھا کہ اس شابان کے مہینے میں آپ اتنے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں اس ماہ اس شابان کو آج کی رات پر اللہ کے پاس ہمارے پورے عمال پیش ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ماہ مبارک کے سلسلے میں مشہور مفسر قرآن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورہ دوقان میں جس رات بمارک رات کہا گیا وہ شابان کی نصف شابان کی پندرہ شابان کی رات اور حضرت شریف میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل عمی آئے اور آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نظروں کو آسمانوں میں اٹھائیے کہ اللہ نے اپنے تین سو رحمت کے دروازے کھول دیئے ہیں اور اللہ آج کی رات بخشش کرنے والا ہے اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آج کی رات ان لوگوں کے بخشش نہیں ہے ان لوگوں کے مقفرت نہیں ہے جو شرک کرتے ہیں جو زنا کرتے ہیں جو سودھ خور ہیں جو شراب پیتے ہیں جو رشتوں کو کاٹتے ہیں پھر اس حدیث شریف میں آئے کہ اللہ کے رات آگے بڑھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل احمی پھر آئے اور آ کر کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نظر بھارت کو اٹھا کر پھر سے دیکھئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ آج کی رات جو رکو کرے گا اس کے لئے خوشخبری ہو کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے گا دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لئے جو آج کی رات سجدہ کرے گا تیسرے جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لئے جس نے آج کی رات اللہ سے دعا کی چہتے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ آج کی رات خوشخبری ہو اس شخص کے لئے جس نے آج کی رات اللہ کا ذکر کیا پانچوے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ خوشخبری ہو اس شخص کے لئے جس نے اللہ کے خوف سے اپنے آنکھ میں حصول آئے ایک اور دروازے پر فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ کچھ خبری ہو اس شخص کے لیے کہ جس نے اللہ سے سوال کیا اور اللہ نے اس کے سوال کو برا کیا تو اس حدیث شریف سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی مبارک رات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جبریل امی سے پوچھا کہ یہ رات یہ بابرکت رات کب تک رہے گی تو جبریل نے فرمایا کہ مغرب کے بعد سے لے کر صبح فجر تھا اور یہ بھی بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ سبحانہ وتعالی آج کی رات جہنم سے کئی لوگوں کو آزاد کرے گا اور حدیث شریف میں آیا کہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی طرح ان لوگوں کو جہنم سے آزاد کروائے جائے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ رات اللہ کے رازوں میں سے ایک رات ہے اور آج ہی کے رات زندگی اور موت کے فیصلے کیا جائیں گے اسی لیے شیخ عبدالخادر جلانی رحمت اللہ علیہ غوث آزم نے فرمایا تحریر بھی فرمایا کہ غوث آزم نے فرمایا کہ آج کی رات بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نئے کپڑے سلا کر بیٹھے ہیں مورن کو خبر نہیں ہے کہ کفن ان کا تیار ہے آج کی رات بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نئے گھر کی تعمیر کر چکے ہیں مورن کو پتا نہیں ہے کہ خبر ان کا انتظار کر رہی ہے آج کی رات بہت سے لوگ صحت مند ہیں مورن کو پتا نہیں ہے کہ ان کے مقدر میں بیماری لکھی جانے والی ہے آج کی رات جو بہت سے لوگ بیروزگار ہیں اللہ ان کے مقدر میں بیروزگار لکھنے والا ہے آج کی رات جو لوگ خید میں ہیں اللہ ان کے مقدر میں ریاہی لکھنے والا ہے اسی لئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو مقدرات کے فیصلے کرنے والا ہے اور جو آج پوری اخلاص کے ساتھ اللہ سے گرڑا کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں گے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آ کر فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے رز طلب کرے میں اس کو رز دے دوں اللہ اپنی شان کے مطابق ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے اپنی رزا طلب کرے میں اس کو اپنی رزا دے دوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو عزت دالبما اور مہنو آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے زورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گریبان کو پھیلا کر اللہ سے اس کی رحمت کی بھیق مانگے اور اپنی مغفرت کرائے اپنے گناہوں کی مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو وہیں پر اس رات کی اہمیت اور خصوصیت کا اندازہ لگانا ہے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ آج ہی کی رات نف شابان کی رات کو مسجد جا رہے ہیں اور حسن بسری رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حسن بسری سلطان المشایخ کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے لوگوں نے پوچھا کہ حسن بسری چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے تو حسن بسری نے کہا کہ آج کی رات زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے والا ہے آج کی رات کئی فرماورداروں کو نافرماورداروں کی فہرز میں ان کا نام لکھا جائے گا اسی لئے میرے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ قیفیت حسن بسری کی ہے سلطان المشایخ جن کو کہا جاتا ہے اسی لئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے غیور نوجوان ساتھیوں زندگی کا چراخ کب گل ہو جائے یہ آج کی رات فیصلہ ہونے والا ہے زندگی اور موت کا فیصلہ آج کی رات کرنے والا ہے اسی لئے میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ اس رات کی ایک ایک لمحے کی اہمیت کو اس کی خیمت کو سمجھے اور آج کی رات ایسے بھی بدبخت لوگ رہیں گے جن پر اللہ کی بخشش اور مغفرت پوری نہیں ہوگی وہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں اپنے ماباک کی نام میرے عزیز دوستو اور بزرگو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا حکم مانو اور اپنے ماباک کی خدمت کرو اور اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر وہ بڑھا دونوں تمہارے ماں اور باپ میں سے اگر کوئی بھی یا دونوں بڑھا پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کو اوف بھی نہ کرو اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی سورہ لقمان میں آیت نمبر چودہ میں فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماباک کو بھی شکر ادا کرو آپ اندازہ لگائی ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے پرانے کاری جس کی تفسیر ترجمہ علماء اکرام میں کیا کہ اللہ سورہ لقمان میں فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو یعنی اللہ اپنے شکر کو ہمارے والدین کے شکریہ سے ملا دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دے لکھا دی کہ قرآن کریم میں اسی تین آیتیں ہیں جس میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ ایک کام کو دوسرے کام سے اللہ نے جوڑ دیا کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی فرما ورداری کرو اور رسول کی تاعت کرو اگر ہم اللہ کی فرما ورداری کریں اور رسول کی تاعت نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم کی دبارت قبول نہیں ہو اللہ فرماتا ہے کہ نماز پڑھو اور زکاة دو اگر ہم نماز پڑھتے زکاة نہیں دیتے تو نماز قبول نہیں ہوتا اگر ہم صرف اللہ کا شکر ادا کریں اپنے ماں باپ کو شکریہ دانا کریں یہ بھی اللہ فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو اسی لئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اگر آج کی رات یہ خیمتی لمحے آپ کو پانا ہے اگر ہم میں سے کوئی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے اگر کوئی ہم نے اپنے ماں باپ کو کچھ زندہ ہیں یاد رکھئے دنیا میں بہت سی آپ کے دولت ملے گی جو دولت آپ کی ماں اور آپ کے والد ہیں وہ دولت کبھی نہیں ملے گی اگر ہم اپنے غلطیوں سے انسان ہیں اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کی ہیں تو اپنے ماں باپ کو راضی کرئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو کیونکہ شب برات کی خیمتی لمحات اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے اللہ ہم کو بخش دے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے روٹے ماں باپ کو راضی کریں اور پھر مجھے یہاں پر وہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ مجھے بتا دے کہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا جنت میں میرا ساتھ کس کا ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جنت میں تمہارا وہ شخص ساتھ رہے گا جو گوشت کا کاروبار جس کل قصی کہتے ہیں قصاب کہتے ہیں قصید وہ تمہارے ساتھ ہوگا اور وہ فلا مقام پر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر جاتے ہیں دن بھر اس کے ساتھ رہتے ہیں آپ کو اس کے ساتھ رہنے پر آپ کو کوئی سی بات نظر نہیں آتی جس کی بنیاد پر کہ وہ جنت میں آپ کے ساتھ رہے گا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اس کے گھر کو جاتے ہیں وہ آپ کو اپنے گھر میں بٹھاتا ہے اور بہت دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ تم نے ایک مہمان کو بٹھا کر بہت دیر کے بعد آئے تو وہ شخص کہتا ہے اس کو نہیں معلوم کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ کہتا ہے کہ دیکھئے کہ میرے گھر میں ایک ضعیف ماں ہیں اور اور میں جو اپنے محنت مزدوری کر کے جو اپنے گھر میں اپنے ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر کھلاتا ہوں اور میری ماں ہمیشہ مجھے دعا دیتی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ کا جنت میں رفیق بنا اور میری ماں یہ بھی دعا کرتی کہ اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ میں اپنے آنکھوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ دیکھوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تیری ماں کی دعا خبول ہوئی چل مجھے تیری ماں سے ملاقات کروا دے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس ضعیف عورت سے کہتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں تیری دعا خبول ہوئی وہ عورت اپنی زبان سے کہتی ہے کہ اللہ تو نے میری دعا کو خبول کیا اور جیسے ہی اس کے زبان سے دعا نکلتی ہے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سفرِ میراش پر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جھاڑ کی شاکوں کی طرح اس پر آگ لگی بھی ہے اس پر آگ لگی بھی ہے اور لوگ اس پر لٹکے ہوئے ہیں آگ میں پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دنیا میں اپنے ماباق کے نافرمان تھے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج کی رات ایسے لوگ بھی ہیں جو اس رات کی اہمیت اور بخشیس اور مغفرہ سے محروم رہیں گے وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو شراب پینہ بن کرو یہ حرام ہے یہ حدیث شریف میں آیا کہ تماما شراب شراب سے دور اختیار کرئے توبہ کرئے توبہ کرئے شراب اگر ہم میں کوئی ایسا گناہ کرتا ہے تو آج اللہ سے پہلے ہم تمام کو معاف فرما دے میرے عزیز دوستو اور بزرگو حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص شراب پیتا ہے اور اس کو نشا نہیں آتا چالیس رات تک اللہ اس کی طرف نہیں دیکھتا جس جو شخص شراب پیتا ہے اور اس کو نشا آتا ہے تو چالیس دن تک اللہ اس کی فرض نماز کو قبول نہیں کرتا اور اگر وہ توبہ نہیں کیا اور اسی حال میں مر گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی جہنم میں ایسے جہنمیوں کا پیپ اس کو پلائے گا اور اگر کوئی توبہ کرتا ہے اور اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے تو جنت کے باغات کی نہروں کا پانی اس کو پلائے جائے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو مناجر آبیدین میں امام غزالی رحمت اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے حسن بسری رحمت اللہ کا واقعہ کہ حسن بسری اس وقت ایسے وقت میں پہنچے جب ایک شخص نزا کی قیفیت میں تھا حسن بسری نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھو اس نے کہا میں اس کلمہ سے بیزار ہوں پھر حسن بسری نے کہا کہ کلمہ پڑھو اس نے کہا کہ میں اس کلمہ سے بیزار ہوں اور اس کی روپ پرواز کر جاتی ہے حسن بسری اللہ کے خوف سے روتے رہے کئی دن تک ان کی طبیعت نہ ساز رہی آپ میں حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے اس شخص دیکھا جس کو آپ نے کہا تھا کہ کلمہ پڑھو اور جس نے کہا تھا میں اس کلمے سے بیزار ہوں آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کیوں کہا تو اس شخص نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے کہا کیونکہ میں شراب پیتا تھا میں شراب پیتا تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ برائی صرف چھٹکارہ پائیے یہ برائی کئی خاندانوں کو برباد کر چکی ہے یہ برائی عورتوں پر ایک بہت بڑا ظلم کا سبب بنتی ہے اسی لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس برائی کو بھی چھوڑنا ہے اور نوجوانوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ چاہے شراب ہو یا ڈرگز رو اس سے دور رہو اگر تم کو شراب کی اس بابرکت رات کو پانا ہے تو یہ تمام شراب یہ ڈرگز اس سے توبہ کرئے اللہ سے بھیک مانگئے اور اللہ سبحانہ و تعالی و فور رحیم ہے آج کی رات کی برکت سے وہ لوگ محروم رہیں گے جو زنا کرتے ہیں زنا کرتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری عزیز دوستو اور بزرگو میری عزیز دوستو اور ماں اور بہنو اللہ سبحانہ و تعالی و قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ زنا کے خریب بھی من جاؤ وہ کھلی بےہ آئی ہے زنا کے خریب بھی من جاؤ وہ کھلی بےہ آئی ہے سور نور میں اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے کرو بند کرو اور اپنی شرم گاؤں کی پازت کرو جو لوگ زنا کرتے ہیں یاد رکھو تمہارے چہرے کالے ہو جاتے ہیں تمہارا رس کم کر دیا جاتا ہے اور آخرت میں اللہ کا غضب کا تم کو سامنا پڑے گا جہنم کی آگ میں تم کو ڈالا جائے گا اسی لئے آج کی رات کی برکتیں آپ کو مالا کرنا چاہتے ہو آج کی رات اللہ کی رحمت جوش میں ہے تم اپنے گریبان کو اللہ کی رحمت صرف اپنا چاہتے ہو تو زنا سے تبا کرو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور آج کی رات سے وہ لوگ بھی محروم رہیں گے جو اپنے رشتہ داروں سے اپنے رشتوں کو ختم کرتے ہیں جو ختم کرتے ہیں اگر ہمارے کوئی رشتہ دار ہیں اور مہد اس لئے ہم ان سے رشتہ نہیں رکھتے کہ غریب ہیں کمزور ہیں تو یاد رکھئے رشتے منختے کرنے والے بھی آج کی رات اللہ کے شب ورات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے یہ کتنی بدبختی کی بات ہوگی علامہ زہابی رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب القبائر میں واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص حج کو جا رہا تھا مکہ میں اس نے بہت غریب شخص تھا اس نے اپنے دوست کے پاس ایک ہزار دینار اس کے پاس رکھائے اور کہا کہ میں بطور امانت تمہارے پاس رکھا رہا ہوں اور حج کرنے کے واپسی کے بعد تم سے آ کر لے لوں گا جب حج کے بعد واپس آیا تو معلومہ اس شخص کا انتخال ہو چکا ہے اور اس کا تاپتہ لگایا تو کوئی اس رشدار نظر نہیں آئے تو کتاب القبائر میں حضرت لکھتے ہیں کہ اس شخص نے مکہ کے عارف اللہ لوگوں کے پاس گیا اس نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کر زمزم کے کونے کے پاس ٹھہر کر رات کے اندھیرے میں اس کا نام پکارو اور اگر وہ جواب دے گا تو سمجھنا وہ نیک ہے اور اگر جواب نہیں دے گا تو سمجھو کہ وہ جہنمی ہے تم یمن جاؤ یمن میں برہوت نامی ایک کونہ ہے وہاں پر جا کر اس کا نام پکارو وہاں پر جہنمی کے روحیں جمع کی جاتی ہیں وہ شخص زمزم کے کونے پر گیا اس کا نام پکارا آواز نہیں آئی اس کا بڑا افسوس ہوا کہ اس کے دوست نے اس کو جواب نہیں دیا برہوت کے کونے کے پاس جا کر اپنے دوست کا نام پکارا اس نے آواز لگائی اس شخص نے جس نے امانت رکھائی تھی اس سے کہتا ہے کہہ میرے دوست تُو نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی تُو نے اپنی عبادتوں کو نہیں چھوڑا تو آخر کیا وجہ ہے کہ تُو آج جہنمیوں میں جارہ شمار ہو رہا ہے تو شخص کہتا ہے کہ میری ایک بہن تھی جو غریب تھی قسمہ کرسی کے عالم میں رہتی تھی میں نے اس سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا اسی لیے مجھ پر آج مجھے جہنمیوں شمار کیا جا رہا ہے وہ شخص یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کے خلا مقام پر تمہارے اس امانت کو مہاں پر رکھا ہے میرے عزیز دوستو رشتوں کو منقطع مت کریے یہ رشتے بہت ضروری ہیں رشتوں کو منقطع کرنے والا بھی آج کی رات اللہ کی رحمت سے دور رہے گا شرک شرک مت کریے اللہ کے ساتھ کسی کو متھہ رہیے یہ بہت بڑا گناہ ہے ہرگی شرک مت کریے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شرک شرک چھوٹے شرک کے بارے میں کہا صحابہ نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک ازغر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ریاکاری ہے حدیث شریف میں آئے کہ جو لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس دن حساب کی جائے گا اس دن اللہ فرمایے گا جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم عبادت کرتے تھے ان سے عجر حاصل کرو میرے عزیز دوستو اور بزرگو اللہ کے خوف سے اللہ کی محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی غلامی کا توق جو ہمارے گلوں میں ہیں اس کے لیے ہم کو عبادت کرنا ہے ہم کو نہ دنیا سے درنا ہے نہ دنیا کے لوگوں کے لیے عبادت کرنا ہے بلکہ اللہ کے لیے اللہ صرف اللہ کے لیے ہم کو عبادت کرنا ہے تو اسی لیے آج کی رات ان تمام چیزوں سے ان تمام چیزوں سے ہم اور آپ کو اور مجھے بھی توبہ کرنا ہے یہ شبہ برات بڑی مبرک رات ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ چار ایسی راتیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے دنیا کے کام کاج کو چھوڑ کر ان چار راتوں میں عبادات میں مجھول رہے آپ شیر خدا نے فرمایا کہ پہلی رات پہلی رجب کی رات دوسری نفش شعبان کی رات جو آج پھر عید الفطر کی عید الزہا کی رات امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نفش شعبان کے دن ایک رات کا ایک حصہ اپنے نانا جان پر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پیش کرتا ہوں پھر امام حسن نے کہا کہ میں رات کا قصہ استقفار کرتا ہوں اور پھر رات کے قصے میں نماز پڑتا ہوں تو پوچھ نیالیں پوچھائے کہ امام حسن ایسا کرنے پر ہوگا تو امام حسن نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی سے سنا آہد علی نے کہا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آج کی رات اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑتا ہے استقفار پڑتا ہے اور نماز پڑتا ہے اللہ ان کو اپنے خاص مقربین بندے میں ان کا شمار کرتا ہے ہمارے مشہور خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے گورنروں کو جو خط لکھتے تھے خاص طور سے کہتے تھے کہ آج کی رات اللہ کی رحمت جوش میں ہے تم لوگ اللہ کی عبادت کرو موارب عبدالعزیز اپنے خط میں لکھتے تھے کہ پہلی رجب کی رات نص شابان کی رات عید الفطر کی رات عید الزہا کی رات اللہ کی رحمت جوش میں رہتی ہے آپ لوگ عبادت کریے اللہ کی رحمت کو فطرح متوجہ کریے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری عزتدار ماں اور بہنوں اسی لئے میں آپ تمام سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آج کی رات آپ عصد الدین ویسی کے لئے بھی دعا فرمائیے میں بھی انسان میں کوئی دودھ کا دھلاوا نہیں میرے لئے بھی آپ لوگ دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے ہدایت دے اللہ سبحانہ وتعالی میری ایمان کو مضبوط کرے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنے کی کہہنسلہ عطا کرے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دعا کریے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اختدار کی کرسیوں پر جو وقت نمرود اور فیرون بیٹے ہوئے ہیں جو لہب اور عبدالجہل کے صحیح جانشین ہیں اللہ سبحانہ وتعالی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں وقت کی یزید اور نمرودوں کا مخابلہ کر سکیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو اختدار کی کرسیوں پر اگر فیرون اور نمرود بیٹے ہیں وقت کے ان سے ڈرنے اور گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے میں جانتا ہوں وطن عزیز کی ہمارے حالات میں جانتا ہوں کہ کتنی نفرت ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں کے تعلق سے دن بہ دن اس میں گھول دی جاری ہے ذہنوں میں دالا جارہا ہے مگر میں آپ کو ایک واقعی عادلہ میں چاہتا ہوں کہ جب جنگ خندق ہو رہی تھی قرآن کریم میں اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ جب جنگ خندق ہو رہی تھی تو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا تو منعبت سار کر کہا کہ دیکھو ان کے زیادہ ہیں بتاؤ اب تمہاری کون مدد کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن پکار کر بولتے ہیں جنگ خندق کے وقت کہ حسبون اللہ انہم الوکیل حسبون اللہ انہم الوکیل حسبون اللہ انہم الوکیل کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ سے زیادہ ہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کریے اپنے ایمان سے اپنے ایمان سے اپنے ایمان سے آپ اپنے کرج کو حاصل کریے اور اللہ کی ذات پر اٹھوٹ توقع کریے اللہ کی مدد ضرور آئے گی ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں اور میں اس بات کو سمجھتا بھی ہوں کہ کیسے ایک وائرس کے نام پر کوویڈ نائنٹین کے نام پر ہمارے وطن عزیز میں ایک مخصوص طبخہ ہے ایک مخصوص گروپ ہے اختیار کی کرسیوں پر بیٹنے والوں کا اور میڈیا پر کرسیوں پر بیٹنے والوں کا جو کوویڈ وائرس کو اسلام سے جوڑ کر ہمارے ہم وطنوں میں مسلمانوں کے تعلق سے زہر کھوڑ رہے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وائرس کو بھی ایک مذہب سے جوڑ دیا جا رہا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں یہ وائرس کوویڈ وائرس کوویڈ نائنٹین یہ چین میں شروع ہوا کہ مسلمانوں نے شروع کیا وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگوں کی جانے چلے گئے ماسوم لوگ مارے گئے وہاں سے نکل کر اٹلی گیا اٹلی کے اس مقام پر یہ وائرس شروع ہوا جہاں پر دولت من اٹالینز رہتے تھے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی وہاں پر جانے چلے گئے میڈیکل ڈاکٹرز کی جانے چلے گئے کہ وہاں پر بھی مسلمانوں نے لے کر گئے اسپین میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی امباد ہوئی بتائیے آپ برطانیہ میں وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ انتخال ان کا ہو رہا ہے موت ان کی واقعہ ہو رہی ہے خود برطانیہ کا وزیراعظم بوریس جانسن انٹینزیو کے رینٹ میں امریکہ میں دس ہزار گیارہ ہزار کے قریب لوگوں کی موت ہو چکی ہے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ انفیکٹڈ ہیں پتہ ہی آپ کیا ان ممالک میں کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے وائرس پہلا دنیا کے دیر سو ممالک میں اس طرح کا وائرس چل رہا ہے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کہ ہماری وجہ سے مسلمانوں کی وجہ سے یہ وائرس پہلا ہے یاد رکھو ظالموں وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وائرس سب کو لگ سکتا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وائرلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن عالمی ہیلتھ آرگنیزیشن نے ایک بیان بھی جاری کیا اور کہا کہ اس کو مذہب سے مت جوڑا جائے مگر سننے کوئی تیار نہیں کوئی سننے تیار نہیں اس کو جوڑ رہے ہیں مذہب کے ساتھ اور نفرت پھیلہ تبلیخی جماعت کے نام پر بھارت سرکار نے کیا جاری کیا تھا کہ یہ اس مرس کے بارے میں تھرٹین مارس کو جو ریلیس کیا گیا تھا نیوز کہ یہ اس سے خطرہ نہیں ہے بھارت میں ہوا کوویڈ وائرس کا تین پہلے آئے کیرلہ میں جو لوگ آج مسلمانوں کو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں میں تم سے سوال کر رہا ہوں بتاؤ ان تین لوگوں کا کیا نام تھا جو کیرلہ میں آئے تھے وہ جو سترہ ایٹیلین ٹورس تھے ان کا کیا نام تھا بتائی آپ ڈیبلیو ہیچو کا گائیڈ لائن سے آپ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں تبلیخی جماعت کو بدنام ان کو استعمال کر کے مسلمانوں کو اسلام کو بدنام کرنا یہ کہاں کی بات ہے وائرس کا کوئی مذہب ہوتا ہے کیا؟ اگر مذہب ہوتا ہے تو بتائیے کیرلہ کے اتین لوگوں کا کیا نام تھا؟ اس سترہ ایٹیلین ٹورس کا کیا نام تھا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈیبلیو ہیچو کے گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کی جا رہے ہیں اور آج ہندو اخبار کو میں پڑھا جس میں گورنمنٹ آف انڈیا کو پڑھا انگریز میں بھی لکھتا ہے کہ سچ تارگیٹنگ آف ایک اور ایٹی ان ایٹس ریلیجیس آرگنیزیشن مول لیڈ ٹو کونیل پولاریزیشن میں ہمارے حکومت سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کتنی دیر کیوں لگی آپ کو پدھان منطری نے کب کہا تھا وائرس کے بارے میں انیس مارک تو کہا تھا اور اس کے بعد شروع ہو گیا ہر جگہ ڈیبلیو ہیچو کے گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ڈلی کی حکومت جہاں کا چیف منسٹر جب ڈلی جل رہا تھا تو بجائے اپنی اتنی بڑی مجورٹی کو لے کر ڈلی کے فسادات کی علاقوں میں جاتا جہاں پر ہندو اور مسلمان مار رہے تھے وہاں پر چلے آتے نہیں گئے چیف منسٹر کہاں جاتے ہیں راج گھاٹ کو جا کر آکھے بند کر کے بیٹھتے ہیں اور وہاں کی سرکار ایک نمبر دیتی ہے کہ تبلیغی جمال سے اتنے افیکٹڈ اور دوسروں کا نمبر تو بتا دو ان کا بھی جو دوسرے افیکٹڈ ہے ان کیا میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے ڈیوی ایو چو گائٹ نائنز کے خلاف فرضی ہے اور میں یہی بھی کہنا چاہوں گا کہ تیلنگ آر ہیلتھ منسٹر کر رہے ہیں یہ سا نہیں کرنا چاہیے یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے مرکز میں لوگ گئے تھے میں نے اس نکلا کچھ بھی کر رہے ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تیلنگ آر کے حد تک آندھرہ کے حد تک تقریباً تقریباً پورے تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں نے پورا کوپریشن دیا ہے پورا کوپریشن دیا ہے یقیناً آج تیلنگ آر میں چار سو چودہ ایکٹیف کیسز ہیں اور پینٹالیس ڈسچارج بھی ہو چکے ہیں گیارہ امواد بھی ہوئی ہیں مگر اس کا مقابلہ کیسے کریں گے آپ توڑ کر کریں گے مقابلہ میرے بھائی ہمارے طرف ایک وائرس کا طوفان چل رہا ہے ہمیں کشتی میں چل رہے ہیں ہمارے سمندر میں طوفان ہے آپ اس طوفان سے کیسے کشتی کو نکالیں گے اگر وہ طوفان کشتی میں آ جائے گا تو پھر سمندر کے طوفان کا کہاں مقابلہ کریں گے جو وائرس جو لوگ ایسا کر رہے ہیں تو مت کر یہ کام اگر آپ میں بہت زیادہ نفرت ہے اگر آپ اندھے ہو چکے ہیں تو اس اندھے پن کو کم سے کم وائرس کے تھمنے تک رکھئے وائرس کے میں آپ کے سامنے ان واقعات کو رکھنا چاہ رہا ہوں بتائیے آپ ایک ویڈیو ڈال دیا گیا کہ ایک مسلمان بندی پر ایک پرانا ویڈیو نکال دیا گیا کہ مسلمان اپنے کھانے کے پلیٹس کو چاک رہے ہیں ارے بھائی یہ ہمارے ایک ایک دانا بھی نہیں چھوڑتے ہو لوگ آپ اس کو جوڑ دیئے غلط پھر ایک صوفیوں کا ایک ویڈیو جو ملک کا نہیں ہے پڑوسی ملک کا ہے نکال کر بتا دیئے وہ بھی جھوٹ ثابت ہوا پھر ایک پرانا ویڈیو نکالے کہ مسلمان جو ہے ایک ریسٹورنٹ میں کھانے پر تھوک رہا ہے اس سے وائرس پھلا رہا ہے پرانا ویڈیو پھر ایک فلیپینز کا ویڈیو نکال کہ دیکھو یہ مسلمان ہے اور بریٹ کے اوپر تھوک رہا ہے یہ ویڈیو بھی جھوٹا نکلا جو ملک کے دشمن ہے جھوٹا ویڈیو نکال کہ ایک نیوز پیپر ہے کہ تبلیغی جماعت کے لوگ گوش کا مطالبہ کر رہے ہیں اور پیشاپ کر رہے ہیں کیا جھوٹ ہے اور پھر اسی نیوز کو سہارنپور کی پولیس نے ڈینائی کر دیا کرنا ٹکا کے بی جے پی محترمہ امپی ہیں انہوں نے کہا کہ تبلیغی لوگ ڈاکٹروں سے بسلوکی کر رہے ہیں ناچ رہے ہیں تو انہیں کے دیاست کا جہاں بی جے پی کی سرکار محترمہ سنی بیل گاوی کا ڈپٹی کمیشنر ایس بی ومن حالی نے اس واقعی تردید کی ڈینائی کیا جھوٹ آپ کا پھر زی نیوز نے ریپورٹ کیا کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے پھکتر پھیکے ہیں فیروز آباد میں فیروز آباد کی پولیس نے اس کا ڈینائی کیا آپ کی جھوٹ ثابت ہو پھر ریپور کے ایمپی نے ایسا ہی بیان جاری کیا معلوم ہوا کہ تبلیغی جماعت کے لوگ ایمس رائیپور میں ایسا کر رہے ہیں ایمس رائیپور نے بیان جاری کیا یہ بیان جھوٹ آئے ہوں کا ریوہ میں ایک ویڈیو جاری کر دیا گیا کہ کوئی مار رہا ہے وہ بھی جھوٹ ثابت ہوا اور پھر لکھنو پولیس نے دینائی کیا اس کو کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں نے نرس کی یہ بھی دیکھی پھر ایک اور ٹی وی چینل لوگوں کے ساتھ گوتم بودھ میں وہ کارنٹین ہو گئے ڈی سی پی نوڈا نے ان کے اس بات کو چھوٹ کا اور کہا کہ اس سے تبلیغی جماعت کو کوئی تعلق نہیں ہے سوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک میاری نیوز پر جو میں بہت مستان ٹائمز کہتا ہے کہ جہاں پر نون مسلم کا معاملہ آتا وہ مائیگرینٹ وارڈ استعمال کی جاتا ورکرز ویلیجز اور جہاں مسلمان آتے وہاں پر مسلمان کا ناپ لگائے تھے آپ بتائیے اور پھر آج ہندو میں جو نیوز چھپی گورنمنٹ آف انڈیا کی کہ جس کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا اگر موڈی سرکار یہ جاری کر رہی ہے تو پھر آپ کے مینورٹی منسٹر نے کیا کہا تھا کہ تبلیغی جماعت تیلیبنائزن دو وائرس کہ تبلیغی جماعت تالبان کی طرح اس وائرس کو پھیلان آپ ہی کا منسٹر کہہ رہا ہے وزارت اخلید بیبود کا منسٹر اور کیا ہوا جو نفرت ہمارے ملک میں مسلمانوں کے تبلیغی جماعت تالب سے آپ نے پھیلائی اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے دیکھئے آپ دیکھئے کیا ہو رہا ہے ایک جو فروٹ میوہ بیشتے ہیں فروٹ وینڈرز تھیلہ بندی پر اتھراکن میں ان سے کہا گیا جا کر کہ تم مسلمان ہو تم سے وائرس پھیل سکتا ہے تم یہاں پر بندی نہیں لگا سکتے ورنہ تم ہندوں کو وائرس زید ہوگی یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اتھراکن کا واقعہ یہ پھر دوسرا واقعہ شاستری اگر کرسیوں پر بیٹھ کر جو کھیلا بندی پر بندی پر لوگ غریب آتے ان سے کہنے کہ تو مسلمان ہے ملہ ہے متا یہاں پر بتائی آپ پھر تیسرا واقعہ جو محمد دلشاد کا ہوا محمد دلشاد کا یہ ہیماچل کا محمد دلشاد اونا بنگر ویلیج کا یہ مراسی کمیونیٹی سے تعلق مراسی برادری سے اس شخص کا تعلق محمد دلشاد کا سنتیس سال کا لڑکا کیا گناہ اس کا ریپورٹ نیگٹیو آئی اس کی اس کو اس کے گاؤں میں یہ مراسی برادری والے شادی میں بینڈ باجہ بجاتے ہیں سب لوگ جانتے اس کو گاؤں میں اتنا اس کو تن کی اتنا تن کی کہ وہ خود کشی کر لیا سنتیس سالہ محمد دلشاد خود کشی کر لیا یہی چاہرے آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں اس طرح گھرکت کر پھر آپ دیکھئے پھر عرفان خان نامی ایک شخص راجستان کا چونتیس سال بھرت پور میں اپنی بیوی کو اپنی وائف کو اپنی پتنی کو وہ لے کر جاتا ہے دلیوری کے لیے لیبر روم میں چلی جاتی ہے اس کی بیوی وہاں پر جا کر جب اس سے پوچھا بھٹاؤ یہ مسلمان کی ڈیلیوری نہیں ہو سکتی تو انڈین ایکس پریس کی ریپورٹ ہے عرفان خان کی پتنی جو پرگننٹ ہے اس کو ایمبولنس میں ڈال کر کہتے ہیں جائپور کو لے کر جاؤ ایمبولنس میں بچہ پیدا آتا اور بچہ مر جاتا بتائی آپ یہ کیا اور پھر بابی سالہ محبوب علی اس کو ڈلی کے بوانہ میں اس لیے مارا پیٹا گیا کیونکہ وہ بھوپال سے تبلیغی جماعت کے اسپتال میں جا کر آیا وہ ابھی زندگی اور اپنی موت کی لڑے لڑ رہا ہے اسپتال میں یہ محبوب علی اب گرگاؤں میں ایک مسلم فیملی کو ایٹوں سے مارا گیا کیونکہ وہ لوگ ویڈیو لے رہے تھے جو دیا جلاؤ کا جو وزیراعظم نے کہا تھا ایٹوں سن کو پیٹا گیا سے ویڈیو لینے پر گرگاؤں کے دھنکوٹ ویلیج میں کسی نے آ کر مسجد کے سامنے فائرنگ کر دی اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے کیوں فائرنگ کی تو اس مارنے والے نے کہ مسجد کے اندر جو بیٹھا اس کو وائرس ہوا نہیں ہوا یہ اس طرح کی ات کرنا ٹکا میں کھانا دی رہے ہیں قریبوں کو تو ایک 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 تاز کو بینگلور میں ان پر حملہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا تم کیوں ہندو ارے میرے دوست بھوک غریبی وائرس مذہب کو نہیں دیکھ اگر کوئی مسلمان کو ہندو جا کر یا ہندو کو مسلمان کھانا کھلاتا ہے تو کون سا گناہ کیا اس میں مگر آپ مار رہے ہیں ہریانہ کے جن ڈسٹرک میں ایک مسلمان فیملی کو ان کے پڑوسیوں نے اس لیے مارا اور ویلیس پردھان بھی حضب روایت مسلمانوں کے خلاف پنجاب میں پنجاب میں دودھ بیشنے والے ان کو مارا اور پیٹا گیا ہشیار پور ڈسٹرک میں وہ ندی کے دامن میں پھسے ہیں آج بھی نہیں نکل سکتے گجر کمیونیٹی کے دودھ نہیں بیشنا تو ان کو مارا اور پیٹا گیا پھر ویسے ہی باگل کوٹ میں ایک مسلمان کو جو مچھی پکڑنے کے لئے کرشنا ریبر میں گیا اس کو مارا اور پیٹا گیا وہی باگل کوٹ میں گھنڈے گھس کر مسجد کے اندر حملہ کرتے ہیں مارتے ہیں پھر بلگاوی ڈسٹرک میں دو مسجدوں کو توڑا جاتا ہے نقصان پہنچا جاتا ہے جب نو منٹ کے لئے لائٹ من کرنے کا آڈر آیا پونہ میں پورٹری فارم میں مسلمان ڈریوروں کارے نہیں دیا جا رہا ہے نہیں آپ سے وائرس پہل سکتا ہے آپ بتائیے کہ کوئی اس بارے میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی وائرس کس سے پھیل رہا وائرس کہاں سے آرہا ہے وائرس کا کوئی مذہب ہے کیا آپ بتائیے کہ تیرہ مارس کو ہماری ہیلت منسٹری نے کیا سٹیٹمنٹ دیا کہ کوئی پینک کی ضرورت نہیں ہیلت امرجنسی نہیں کہا گیا تیرہ مارس کو ڈلی گورنمنٹ پر کوئی بین نہیں اسی لیے اسی لیے دلی کی کالکاجی مندر میں ایک کیس مارس تک چلتا رہا پھر آپ دیکھ لیجئے وائش ندیوی ٹیمپل جمہو میں اٹھارہ مارس تک بن نہیں کیا گیا وہاں بھی چار سو لوگ پھسے وے ہیں وہاں پر پھسے وے ہیں وہ پھسے وے ہیں اور کوئی مسجد میں پھسا وائے مرکز میں تو وہ چھپا وائے یہ آپ کا انصاف ہے تیروپتی میں سولہ مارس تک چلتا رہا پھر دیویس مارس کو شیورہ سنگھ چوہان نے چیف پنیسٹر کا اوت لیا مجھے پردیش میں ہزاروں لوگ وہاں پر آئے اس کے کمزور لیبررز جو بھوک اور فاخہ سے مر رہے تھے نکل کر آئے اس پر کوئی کسی کو مذہب نہیں جڑا گیا جب آپ دیکھئے کہ بابیس مارس کو تھالی کا ایونٹ ہوا روڑوں پر نکل کر روڑ ناچے اس پر کوئی بات نہیں کریں گے آپ میرے عزیز دوستو اور مذرگو پھر ایک ہمارے سیک ایک بلدیف سنگھ صاحب گیارہ اور تیرہ مارس کو خولہ محلہ فسٹیول ہوئی وہ ان کی وجہ سے کئی لوگ کارنٹائن ہو گئے ہزاروں لوگ اس پر کوئی ٹی وی کے لوگ بات نہیں کرتے اور پھر ایک گانے گلوکارا ہے کنیکا کپور لکھنوں میں وہ محترمہ جاتی ہے تو بی جے پی کے ایک امپی ہے اس میں پریزنٹ آف ہنڈیا کی ناشتے کی دعوت میں امپی پہنچا اور پھر کتنے مثالیں دوں آپ کے سامنے کتنے مثالیں آپ کے سامنے دیں کہ بس پیچھے پڑے تبلیخی جماعت مرکز اسلام مسلمان ذمہ دار ہیں آپ جنوری پہلی جنوری سے پندرہ مارچ تک ہمارے ملک میں پندرہ لاکھ انٹرنیشنل آرائیولز ہوئے پندرہ لاکھ انٹرنیشنل آرائیول ہوئے اور پھر یہ تبلیغی جماعت پر آپ تنخیط کرتے ہیں یہ بتائیے کہ تین مارچ سے ہم نے سکریننگ شروع کی کیسے آگے پھر رولو کیا سکریننگ کی آپ کون ذمہ دار ہے اس کا یہ سوال کوئی نہیں اٹھائیں گے اور پھر سولہ مارچ کو منیسٹری آف ہیلٹ نے ایک ایڈوائزر ریشو کیا کہ کمپلسر ہی کورنٹائن ہو چودہ دن کے لیے ان لوگ کے لیے جو یو ای سے خطر سے امان سے کوئیت سے آ رہے ہیں یورپین کنٹریز کا 18 مارچ شروع ہوا پھر کیا یہ بات سچ نہیں کہ سپریم کوٹ کو موڈی سرکار نے بتایا کہ میرے سنجھ دوستو اور گزرگو یہ ایک منصوبہ بن تریخے سے نفرت پھلانے کوشش کی جاری میں ہمارے ملک کے وزیراعظم سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ان کو روکیے آپ اپنی خاموشی کو توڑیے ان طاقتوں کو آپ روکیے یہ تمام کے تمام وہی لوگ ہیں جن کا اگر کنیکشن نکالے تو آپ کی آئیڈیولوجی آپ کی تنظیموں سے جا کر ملتا ہے آپ میرے بھی پرائیم منسٹر ہیں میں آپ کو مقالف ہوں گا زندگی بر انشاءاللہ مجھے فقر ہے آپ مقالفت پر مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وزیراعظم کاموش بیٹے رہے آج آپ کی حکومت ایک نوٹس جاری کے بیمان جاری کرتی مگر اتنے دنوں میں کتنے نفرق پھیلا دی گئی کتنی نفرق پھیلا دی گئی مارا اور پیٹا جا رہا ہے بورز لگا دی جا رہے کہ یہاں پر مسلمان آلاؤڈ نہیں آخر یہ نفرق کیوں اس ملک اگر اس وائرس کو ختم کرنا ہے تو میں پھر سے اپیل کر رہا ہم سب کو ایک ہو کر اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے دنیا میں سب لوگ ایک ہو رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے وطن عزیز میں ایسے لوگ ہیں جو نفرق پھیلا رہے ہیں نفرق مت پھیلائیے یہ وائرس کسی مذہب کو نہیں دیکھتا یقینا اخلاقی ذمہ داری ہو سکتی میری اگر میرے گھر کو کوئی آتا ہے مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ کوئی کورونا جیہاد یہ کورونا جیہاد کیا ہوتا ہے میرے بھائی کورونا جیہاد کو آپ جوڑ رہے ہیں ٹویٹر پر ٹرنگ کرا دی اس کو میں آپ سے پھر سے اپیل نہیں کر رہے ایسا کام کر کے یہ غلط کام ہو رہا ہے آج اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہر غریب پریشان میں دیکھ رہا ہوں ہیدر آباد میں تلنگ آنا کتے غریب پریشان ہیں مگر یہ منصمہ بھارت کی عوان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ غریبوں کی اس تکلیف کو جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہو رہی ہے لوگ ڈاؤن بغیر کسی سے مشورہ کی وزیراعظم نے اعلان کر دیا نہ کوئی ٹائم دیئے اعلان کر دیا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور اس لوگ ڈاؤن کی ان پلینڈ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آج بھارت کے ہر بڑے بڑے شہروں میں میں ہیدراباد کی مثال دے سکتا ہوں تیلنگانہ کی مثال دے سکتا ہوں جو ہمارے بھائی اتر پردیش بنگال بیہار کے خاص طور سے سیمانچن سے آئے ہیں جھرکن سے آئے ہیں کوئی پرسان یہ حل نہیں ہوں یہ تو ہمارے چیف فنسٹر نے ایک بڑا اچھا کہ انہوں نے کہا یہ تمام تیلنگانہ کے ہمارے بھائی ہیں میری ریاست میں نے کہا کوئی بھوکا نہیں سوئے گا کسی چیف فنسٹر نے اس طرح کا بہن دیا اور یہاں کی تیلنگانہ کی حکومت نے ان مائیگرنٹ لیبررس کے لیے ان کے لیے راشن کا انتظام گیا آج بھی مختلف مقامات پر ان کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے میں تیلنگانہ کی حکومت کے زردام پر ان کو وارک بات بھی دیتا ہوں مگر آپ بتائیے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت غریب پریشان روزگار نہیں ہے گھر چلانے کے لیے پیسا نہیں ہے کیا کی کے لیے فوڈ کارپریشن انڈیا میں اتنا سامان مکھا چھوڑی اس کو فوڈ کارپریشن انڈیا سے پورے بھارت کے سٹیٹس کو دی جو جو ایف سی ای میں پورے سٹیٹس کو دی جو ان لوگوں کو دی دن کے پاس ریشن کارڈ نہیں بھوکے ہیں لوگ ان لوگوں بھارت سیونٹی سیونٹی سین ملین ٹن رکھاوا ہے ایف سی آئی میں ایسی آج ایسے دنوں کے لئے تو ہم نے کیا تھا میں لوگ ڈاؤن اگر آپ کو بڑھانا ہے وزیری آئیس یہ آپ کا فیصلہ ہے مگر لوگ ڈاؤن اگر آپ بڑھائیں گے تو لوگ ڈاؤن اسی وقت کامیاب ہوگا جب ایک ایک غریب کے ایکاؤنڈ میں آپ کم سے کم پانچ ہزار روپے ڈالیں گے ڈالیے پانچ ہزار روپے اگر بجٹ کو ختم کرنے ختم کر کے نیا بجٹ کیجئے اگر نوٹوں کو چیف فنسٹر اندر شکر رہا ہوں نے صحیح کہ یہ وقت جان بچانے کہ غریب یا تو غریب کہہ رہا ہے کہ ہم کوویٹ سے کر رہا ہوں کہ آپ لوگڈاؤن اگر بانا چاہ رہے ہیں تو سٹیٹس کو ہمارے تیلنگانہ میں ایٹی فائل لاک وائٹ ریشن کار ڈالڈر کہ ایک ایک وائٹ ریشن کار ڈالڈر کے اکاؤنڈ میں پانچ ہزار روپے ڈالے جائیں لوگڈاؤن آپ بڑھائی لوگڈاؤن کائمہ اس وقت ہوگا کب تک ہم غریبوں کو روک پائیں گے ان کو کھانے کی ضرورت ہے یقینا تیلنگانہ میں یہاں کی سرکار آؤٹ اف دیوے جا کر دو مہینے کا راشن بھی دے رہی ہے پندرہ سو روپے ان خریب اکاؤنٹ میں بھی جمع کی جائیں گے میں پرائی منسٹر سے یہ بھی کہنا چاہوں گا پانچ ایمپی جن کے ان کو بلائے اور جس کے پانچ ایمپی سے کم پاکیز ان کو نہیں بلائے وزیراعظم آپ نے ایک بہت بڑا موقع خودیا ہماری آواز کو ہماری بات کو سننے کا آپ اندازہ لگائیے کہ دیش کے وزیراعظم نے کس کو نہیں بلائے اسد الدین نویسی کے دو ایمپی ہیں میں اور امتیاز جلیل اور انگاباد کے انڈین میلین مسلم لیگ کے تین ایمپی ہیں ایک ایمپی کے آپ جانتے ہیں کہ کیرلا میں سب سے پہلے وہاں پر شروع آپ ان کو بلاتے پرائم منسٹر بلاتے تو کیرلا کی حقیقت سن لیتے اگر آپ ہم کہتا وزیراعظم کہ آپ اگر لوگ ڈاؤن بانے تو آپ پانچ پانچ ہزار روپے غریبوں کا کانٹ میں جالیے میں آپ سے کہتا کہ ہمارے ملک میں ہمارا ہیلتھ کا ایکسپنڈیچر کہاں مقابلہ کریں گے ہم کم سے کم تین پرسنٹ ہونا چاہیے ہیلتھ کا ایکسپنڈیچر کہ یہ ایک وائرس ہے اس کا کوئی مذب نہیں ہے میں مسلمانوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ سوشل ڈسٹنسنگ کو برخار رکھئے میں ہیدراباد کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹنسنگ کو برخار رکھئے میں تلنگانا کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں سوشل ڈسٹنسنگ کو برقرار رکھیں میں وطن عزیز کے بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹنسنگ کو برقرار رکھیں مسجد میں جمع مت ہوئیے تمام علماء اکرام نے متفقہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم گھر میں اپنی نمازوں کو ادا کریں گے گھر میں اپنی نمازوں کو ادا کریے جمعہ کے دن مسجد مت جائیے ظہور کی نماز ادا کریے آشب براتِ الحمدللہ ہم گھرے بیٹھے ہیں ورنہ ہم تمام لوگ اپنے اپنے مرہوم والد والدہ کی خبروں پر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں ہم اپنے گھر سے بیٹھ کر ان کی مفرد کیلئے دعا کر رہے ہیں میری آپ سے اپیل ہے کہ حکومت کا تعاون کریے ان دور میں جو ہیلت کے ورکرز پر پتر پیکے گئے وہ غلط اقدام ہیں وہ لوگ کیوں آئے وہ وہ جان بچانی آیا آپ کی آپ کے ٹیسٹ کرنی آئے ان پر پتر بازی کیوں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میرے کانسٹنسی میں میرے شہر میں ایک پولیس کا کانسٹیبل پروین جس کا نام ہے میری لائن کو صحیح کر رہا ہے اور ایک شخص آ کر لٹس اس کو مار کے سر پھڑ دیتا ہے پروین کا کیا جہالت ہے یہ ظلم ہے جرم ہے یہ یہ پولیس کے لوگ یہ میڈیکل سٹاف یہ لوگ اپنی جانوں اپنی جانوں پہتیلی پر رکھ کر ہماری پاسد کر رہے ہیں کم سے کم ہم ان کا تعبون کریں اگر تعبون نہیں کر سکے تو اور مشکلات تو مت پیدا کریں میں ہیدر آباد کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹنسنگ کو رکھئے یہ مرض بڑھ رہا ہے یہ مرض بڑھ رہا ہے آج تیلنگانہ میں چار سو کے خریب چار سو چودہ ایکٹیف کیسز ہیں بتا ہی آپ اگر خدا نہ خاصتہ یہ کمیونیٹی وائرس ہو جائے گا تو کون بچے گا کہاں ہمارے پاس انفرسکچر کہاں ہیں وینٹی لیٹر ہمارے پاس میری آپ سے ادبون گزارش ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ کو برخرا رکھے اس ضروریات کے لیے اپنے گھر سے نکلئے صرف ضروریات کے لیے آج حدر آباد میں دو یا تیر مقامات پر ریڈ زون کر دیا گیا اوڈ ملک پٹ میں ایک گھر سے گیارہ لوگ نکلیں میری آپ سے گزارش ہے کہ ہماقت مت کریے اس کو سمجھے اس بات کو اور جو آپ اپیل کر رہی ہے جو میڈیکل ایکسپورٹس آپ سے کہہ رہے ہیں اس پر عمل کریے اس کو ہم مل کر انشاءاللہ و تعالی روکیں گے اس بیماری کو روکنا ہے اس پلیک کو روکنا ہے تم تمام کو احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا پڑے گا سماجی دوری کو اختیار کرنا پڑے گا ہاتھ کو دھونا پڑے گا اور الحمدللہ تلنگانہ میں حدر آباد کے جو تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں نے ہم سے پورا تعاون کی عملوں کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جو چار منار یونانی ہسپتال میں دو سو لوگ تھے گانگی میں سروجنی آئی ہسپٹل میں تھے ان تمام کو نیگٹیو نکلے اب ان کو ہوم کارنٹائن کر دیا گیا اور ایسے کوئی لوگ ہیں جو اپنا ٹیسٹ نہیں کروائے ہیں جو دلی مرکز گئے تھے لیے اپنی ڈسٹرک کلیکٹر سے عدداروں سے اپنا ٹیسٹ کروائیے اور تاکہ یہ اس بیماری حکم کنٹرول کرسکیں ہم سب لوگ مل کر اگر تعاون کریں گے کوپریٹ کریں گے تو یقینا انشاءاللہ یہ ہم اس وبا کو روک پائیں گے آپ دیکھئے کہ اس کا نمبر بڑھ رہا ہے مہراشترہ میں بڑھ رہا ہے اس لیے ہم تمام کو ہر سٹیٹ کے کوپریٹ کرنا چاہیں یقینا ہمارے سیاست اختلافات بی جے پی سے رہیں گے مر یہ وقت ان سے نہیں ہے یہ وقت حکومت کا میڈیکل سٹاف کا پولیس کا تعاون کرنے کا مخالفت کے لیے بہت ٹائم انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا کریں گے اور ہرائیں گے انشاءاللہ مگر اب ہم کو پوری احتیاطی تدابیر کو پرکوشنز پر اختیار کرنا ہے ہاتھ دھوئیے جہاں پر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ گھر سے مت نکلئے جب تک آپ ماس نہ پینے تو ماس پلیس پینیے جو لوگ پان گتکہ زردہ کھا کر تھوکتے مت تھوکیے بین ہے آپ کے تھوکنے سے وائرس خیل سکتا ہے بچائیے اپنے آپ کو اپنے خاندان کو بچائیے اپنے اولاد کو بچائیے ہماخت مت کریے جہالت مت کریے اخل مندی اس میں ہے کہ آپ ان تمام چیزوں پر عمل کریں پلیس اور پھر سے آپ سے فیل کر رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں پر غور کریے اور انشاءاللہ ہم کو ڈرنے اور بھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں یقیناً موت آنی ہے کوئی موت سے بچتا نہیں ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس وائرس میں سبر کا دامن تھام کے رہیں گے جو سبر کے ساتھ اس وائرس میں رہیں گے اور اللہ ان کو زندہ رکھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری قدیس ہے کہ جو لوگ سبر کا دامن تھام کے رہیں گے اور زندہ رہیں گے اللہ ان کو شہید کے برابر انعام دے گا تو زندہ بھی رہنا ہے میرے بھائی یقیناً موت آئے گی مگر کوئی حمافت کرنا نہیں ہے دین اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ آپ موت کو دعوت دیں آفتوں کو دعوت دیں اور اس کا خیال رکھئے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر ہے وہ بات میں کیے جائیں گے مگر ایسے وائرس میں بھی وائرس تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا آج نیکل اس کی دواء نکلے گی مگر مجھے یقین ہے کہ ایک کمونل وائرس کی کوئی دواء نہیں ہے کمونل وائرس کی دواء سے فطرت کو تبدیل کرنے سے پیدا ہوگی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے وطن عزیز میں آج کی رات مبارک رات ہے آپ کے پاس ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم خوب دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کیونکہ آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے اللہ اللہ بصیر ہے اللہ مصور ہے اللہ سب کچھ جاننے والے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کریے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس ملک سے پوری دنیا سے اللہ اس وائرس کو اٹھا لے اللہ اپنے جلال کو اپنے جمال میں تبدیل کر دے اللہ سبحانہ و تعالی اس وائرس کو اٹھا لے اللہ سبحانہ وتعالی جو لوگ بیمار ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو رحم کر دے ان کو شفا دے دے اللہ سبحانہ وتعالی جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے ان کو صحیح دے دے اللہ سبحانہ وتعالی آج کی راہ ہمت اور حوصلے کو اپنے بلند رکھئے اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ تمام کے تعاون سے ہم اپنے بھارت میں اپنے اس ملک میں اس وائرس پر کنٹرول حاصل کریں گے اور انشاءاللہ یہ بڑھتا ہوا گراف گرے گا اور انشاءاللہ ہم تمام لوگوں کا اللہ بخید حیات رکھے گا سہد مند رکھے گا اور پھر ایک نارمنسی رسٹور ہوگی مگر اس وقت میں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں حالات پیدا ہو گئے کہ ہم اپنے گھروں کے حد تک محدود ہو کر رہے گئے کیا وقت بتا رہا ہے کہ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں ایسے وقت میں پڑھئے لکھئے کتابیں پڑھئے قرآن کریم کو پڑھئے بات ترجمہ سے پڑھئے دین کو سمجھے دین کی سمجھ حاصل کریں نمازوں کو پڑھئے اگر آپ کے پاس بہت وقت ہے تو اپنے خضاؤں کو ادا کریں اپنے سوروں کو یاد کریں اپنے بچوں کو اچھے اچھے واقعات سنائیے اور پریکوشنز کو استعمال کریں یہ وقت ہم تمام کو ایک ہو کر جو حکومت کی طرف سے جو پریکوشنز جو میسیجز دیے جا رہے ہیں اس پر ہم کو عمل کرنا ہے میرے آپ سے آخر میں دعا ہے کہ آپ شوی برات کے دن آپ اس تمام ملک کیلئے دعا کریں میرے لئے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی پورے عالم میں اس اس وبا سے ہم کو سبکارہ دے ہمارے ملک میں اللہ ہم کو اس وبا سے سبکارہ دے